دیکھئے میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سرکار اور بی اے سی بھی دونوں نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ اگزام رد ہو ان کی بھی ساکھ پہ بٹا لگ جائے گا نا پھر اس لئے دونوں نے کاؤنڈر اچھے طریقے سے دیا ہے اپنا پکش مجھوٹی سے رکھا ہے کوئی مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بی ہار پورٹ یار موچ کے کیس ہار جائے گا بی ہار پورٹ یا کچھ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے اور آج بھی جو سنوائی نہیں ہوئی ہے اس کے لئے بی ہار پورٹ او سی کم ہے جو کوٹ کے پیسکار ہوتے ہیں وہ چاہدہ دوسری کیونکہ بیرسپتی بار کو کیول سیویل میٹر سونا جانا تھا اور سیویل میٹر جب کیول سونا جانا تھا تو کیس کی سنوائی آف لائن موڈ میں ہونی چاہیے تھے لیکن کوٹ ماسٹر نے پہلے کر دیا اگر پہلے ہی آف لائن موڈ ہوتا سیویل میٹر میں اور لیڈی دوسرے میٹر میں آف لائن کوٹ میں تھے تو آف لائن سے آف لائن موڈ ڈریکٹل سن لیتے ہیں لیکن آف لائن کوٹ میں وہ چیف جسٹیس کے ہاں تھے موڈ ہوتا سکتا ہے کہ وہ آپ کے سٹر سے زیادہ مطلب امپورٹن ڈیشو ہو چیف جسٹیس کے کوٹ میں تھے وہ آف لائن کوٹ چل رہا تھا لیکن ان کا جو ہم لوگا یہاں پہ کیس تھا وہ آن لائن چل رہا تھا اسی قرآن سے یہ ساری پرولم ہوئی نہیں تو آج دم بحث کمپلیٹ ہو جاتی اور اسٹیٹ نے بھی اپنا اچھا کاؤنٹر کیا ہے کہ اترے سارے سیٹس ہیں اور ہمیں ریجلٹ دینا ہے اسی اسٹیٹ کے دورہ انز دھاکن پوشٹ کو دھرے دھرے ہم کو فیلپ کرنا ہے تو اسٹیٹ نے اپنا پشکوئی مجھوٹی سے رکھا ہے یہ کوئی بھانتی میں نہ رہے کہ اسٹیٹ کمیوری سے کوئی لڑ رہا ہے یا بھی ہاروڈ کمیوری سے لڑ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے ہاروڈ جیت کے بارے میں کوئی بھوشوانی تو ہم نہیں کریں گے لیکن بس ہم اتنا کہیں گے کہ ہاروڈ بھی چاہتا ہے ریجلٹ آئے سرکار بھی چاہتی ہے ریجلٹ آئے اور ہم لوگ بھی پاندہ پیٹیسنر جو بنے ہو رہے ہیں ہر سبجیکٹ سے وہ لوگ بھی چاہتے ہیں ریجلٹ آئے تو افیسے کوٹ تھوڑا سا یہ چیز جرور دیکھے گا کہ جب اتنے لوگ ریجلٹ چاہتے ہیں اور جو دو لوگ چاہتے ہیں ریجلٹ نہ آئے تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اور لیگل ریشوٹ جو ہیں یا جو بھی انبولت ہوگا اس کیس میں ان ساری چیزوں کا اولوکرن کرتے ہوئے کوٹ جو دینے دے پر جو پروبیابیلیٹی ہے وہ آپ خود سمجھ لیجے کہ جب اتنے لوگ ریجلٹ کے فیبر میں ہیں تو کوٹ تھوڑا بہت انکلائنڈ ہوگا ہی کہ ریجلٹ ہی آنا چاہیے لیکن ابھی کوئی بھوشوانی میں نہیں کر سکتا ہوں باقی تو اب جو آئے گا کوٹ کرنے وہ سب لوگوں چار فروڑی کو پتا چلی جائے گا ایک چیز اور حال ہے اور بھی ہے کہ ہم لوگ کا جس کی سنوائی جس کوٹ میں ہو رہی ہے اس کی جو آرڈر ریجلٹ کرنے کا جو رہتا ہے وہ بہت کم رہتا ہے یعنی موسٹ پر اپنی چانس ہے کہ سن کے اسی دن سیمڈے فاصلہ سنانیں گے اور اگر سیمڈے فاصلہ نہیں ہوگا تو دو چار پاندن چھ دن بہت ہو گیا مطلب یہ ان میں سمجھے یعنی چار تاری کو سنوائی ہوگا اور بیس دن آرڈر ریزر ہو جائے گا ایسا بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے اب دیکھنا ہے کوٹ چار فروڑی کو کیا روک اختیار کرتا ہے اپنے اس طرح سے ہم لوگ مجبوتی سے پکچھ رکھ رہے ہیں اور جیسا کانٹر کا امید ہم نے کیا تھا کہ یہ پوائنٹ بھی ہار پوٹ ساری اسٹیٹ گورنمنٹ دے اسٹیٹ گورنمنٹ دے اور آفیس کی وہی سارے پوائنٹس کو دیئے ہیں جس پوائنٹس کو ہم لوگ لے کے چلے ہوئے تھے ہم لوگ تواسان لیٹ سے کانٹر اس لئے فائل کیے تھے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ اسٹیٹ کے کانٹر دیکھیں اگر اسٹیٹ کوئی پوائنٹ چھوڑے گا تو وہ ہم لوگ پوائنٹ اپنے مطلب مجبوتی سے دے گے لیکن چونکہ اسٹیٹ نے کانٹر دینے میں کافی لیٹ کر دیا اس لئے ہم لوگوں نے اپنے ہی کانٹر میں اسٹیٹ وغیرہ کی ساری باتوں کو لکھ دیا ہے اور دیکھئے کہ ایک سنجوگ ہے جس بندو کو ہم لوگ نے لکھا تھا پوائنٹ میں اپنے کانٹر میں وہ ہی ایک سیکٹ پوائنٹ لے کے سٹیٹ بھی چل رہا ہے سو موس پروبیبلی ہے کہ چار فروری کو یہ پیٹسنر ہے ان کے کیس خارج ہو جانے چاہیے لیکن آپ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سرکار اور بی ای سی بی دونوں نہیں چاہیں گے دونوں نے کانٹر اچھے طریقے سے دیا ہے اپنا پکش مجھوٹی سے رکھا ہے کوئی یہ مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بی ہار بوٹ یار موڑی کیس ہار جائے گیا یا کچھ بیٹا سا کچھ نہیں ہے اور آج بھی جو سنوائی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے بی ہار بوٹ دوسی کم ہے جو کوٹ کے پیسکار ہوتے ہیں وہ چاہدہ دوسی کیونکہ بیسپتی بار کو کیول سیویل میٹر سنا جانا تھا اور سیویل میٹر جب کیول سنا جانا تھا تو کیس کی سنوائی آف لائن موڈ میں ہونی چاہیے تھی لیکن کوٹ ماسٹر نے پہلے کر دیا آن لائن موڈ اور ٹھائی بجے سے کر دیا آف لائن موڈ اسی ہی کاران سے دکھت ہوئی ہے اگر پہلے ہی آف لائن موڈ ہوتا سیویل میٹر چھوکہ چپ جسٹیس سیویل میٹر میں اور لیڈی دوسرے میٹر میں آف لائن کوٹ میں تھے تو آف لائن سے آف لائن موڈ موڈ میں آف لائن موڈ میں دیکھتے لیکن آف لائن موڈ میں آف لائن موڈ چل رہا تھا ان کا لیکن ان کا جو ہم دو کا جہاں پہ کیس تھا وہ آن لائن چل رہا تھا اسے قرآن سے یہ ساری پاولام ہوئی نہیں تو آج ایک دم بحث کمپلیٹ ہو جاتی اور سٹیٹ نے بھی امنا اچھا کاؤنٹر کیا ہے کہ اترے سارے سیلس ہیں اور ہمیں ریجلٹ دینا ہے اسی سٹیٹ کے دورہ انز دھاکن پوشٹ کو ٹھینے دیرے ہم کو فیلپ کرنا ہے تو سٹیٹ نے اپنا پشکوی میں موتی سا رکھا ہے یہ کوئی بھانتی میں نہ رہے کہ سٹیٹ کمجوری سے کوئی لگ رہا ہے یا بھی ہارورڈ کمجوری سے لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے ہارورڈ جیت کے بارے میں کوئی بھوئی شوانی تو